دیکھئے کوشن نمبر ٹین آف انسی آرٹی اور کوشن نمبر سکس آف آرڈی سرما آرڈی سرما ایکسرسائز جو آپ کی ماتھمیٹکل انڈکشن کا چپٹر ہے سائت فورس چپٹر اس میں ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے جان سے اس کو کہا گیا کہ ماتھمیٹکل انڈکشن سے اس کو پروف کریے اگر آپ کو کہا جائے پروف کریے تو پروف کرنے کی طریقہ ویسے تو اس کو پروف کرنا ہوگا تو آپ سریج پہنچانو پہلے کہ کونسے سریج ہے کونسا فارملہ لگے گا تو ماتھمیٹکل انڈکشن سے ایکچول میں ہم پروف نہیں کرتے ہم اس کو ویریفائی کرتے ٹھیک ہے اس کو ماتھمیٹکل انڈکشن سے ویریفائی کیا جائے گا تو طریقہ وی ہے ہم اس میں اسٹیپ ون لکھیں گے فور این ایس ایکل ٹو ون این ایس ایکل ٹو ون میں ایل ایچ ایس کی ویلو نکال لیتے ہیں تو این ایس ایک ٹو ون مطلب ایک اسٹیپ تو کیا آئے گا ون اپ آن ٹو انٹو فائیب یہ ٹو پوائنٹ فائیب نہیں ہے شمبلوں نہیں لگا ہوا ہے انٹو ہے دیکھو دو نمبر کا انٹو ہے یہاں سے پکڑیے آپ آر ایچ ایس دیکھیں کیا ہوگا آر ایچ ایس میں این کو ون لکھیں تو آئے گا ون اپ آن سکس انٹو ون پلس فور یہ بھی آئے گا ون اپ آن ٹین تو آپ کہیں گے ایل ایچ ایس ایس ایکل ٹو آر ایچ ایس سو گیون سٹیٹمنٹ اس ٹو فور این ایس ایکل ٹو آپ نے کہا بھئے ون کے لئے صحیح ہے بلکل سیم ڈٹو لائنگو سم میں ہوگی کہ یہ ہیر پھر نہیں ہے کل ویلو چینج ہو جائے گی اس ٹیپ ٹو میں کیا کرتے ہیں اس ٹیپ ٹو پہ ہم مان لیتے ہیں کہ لیٹ دس ایس ٹو فور این ایس ایکل ٹو کی ہم نے مانا کیے این ایس ایکل ٹو کی کے لئے صحیح ہے تو یعنی کہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں این کو کے رکھیں گے رائٹ ہنڈ سائیڈ میں اپنے آپ این کے لئے کے آ جائے گا تو یہ کیا بھنے گا ون اپان ٹو اینٹو فائب پلس ون اپان فائب اینٹو ایٹ لاسٹ میں کیا آئے گا ون اپان تھری کے مائنس ون اینٹو تھری کے پلس ٹو اس ایکل ٹو کے اپان سکس کے پلس فور سکس کے پلس فور یہ کوشن نمبر ٹو ڈال دیجئے یعنی یہ ہم صحیح مان رہے ہیں ہم ویریفائی نہیں کر رہے ہیں یہ مانا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسٹیپ تھری میں کیا کریں گے آپ اسٹیپ تھری جیسا ہم نے کہا فور لندی ہوتا ہے اسٹیپ تھری میں کریں گے فور این ایس ایکل ٹو کے پلس ون جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کچھ ٹیچرز دونوں سائیڈ میں این کو کے پلس ون لکھ دیتے ہیں آپ الٹیمیٹلی وہ سائیڈ تو آپ کو سالوی نہیں کرنی ہے سالوی نہیں کر پاؤ گے آپ سالوی تو یہی سائیڈ کرو گے نا اور دونوں کو سالو کر کے ویلو نکال لیتے ہیں تو ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ لے کے چلیں گے ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ ساتھ میں لکھیں گے ٹیکنگ الہجس آف ایکویشن ون ٹیکنگ لیفٹ ہینڈ سائیڈ آف ایکویشن ون دونوں سائیڈ لے کے چلوں گے تب وہ غلط نہیں ہے وہ لیکن ہم right hand side میں اپنے آپ solver کے لائیں گے دیکھیں اب LHS لو اور N کو K plus 1 لکھو تو یہ کیا آئے گا 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 plus 1 upon جب آپ ساودھان N کو K plus 1 لکھنا ہے تو calculation صحیح ہونا چاہیے دیکھو 3 یہ لکھا ہے اور N کو لکھیں گے K plus 1 minus 1 جب اس کو کھولوگے تو آئے گا 3K plus 3 minus 1 تو 3K plus 2 آئے گا 3K plus 2 آئے گا اچھا یہ اس سے 3 زیادہ ہے ہر نمبر 3 زیادہ ہے تو یہ 3K plus 5 آئے گا 3K plus 5 آئے گا ہم نے لیڈ لکھ دیا اس کو کھولوگے تو 3K plus 3 اور minus 1 تو 3K plus 2 آئے گا اور اگلا نمبر اس سے 3 زیادہ ہے تو 3 اور پلس کر دیا اب اس کے پہلے کیا اسٹیپ ہوگا چونکہ ہاں جگہ نہیں تھی اس لئے ہم تھوڑا سا کم کم لکھتے ہیں چھوڑا چھوڑا 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus یہ نمبر کیا ہے 1 upon 3K plus 2 اگلے بریکٹ میں 3K plus 5 اب دیکھو اس کے پہلے کیسے لکھیں گے سنیے دھیان سے 2 سے 5 آیا ہے مطلب اس میں سے 3 بڑھ گیا تو اس میں سے 3 کم کر دو اس میں 3 کم کرو کتنا آئے گا 1 upon 3K minus 1 اور اس میں سے 3 کم کر دو تو 3K plus 1 plus 2 actually میں یہ آئے گا یہی اس کا right hand side آنا یہی ہے لیکن ہم چیک کر کے دکھا رہے ہیں اب کیا کریں گے so on یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ value رکھ دی جائے گی تو اس equation کا استعمال کر دیجئے گا using equation 2 using equation 2 2 کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک کی value کیا ہی ہے k upon 6k plus 4 k upon 6k plus 4 اور پلس آگے کیا لکھا ہے 1 upon 3k plus 2 ایک bracket میں اور 3k plus 5 اگلے bracket میں جرہا سمجھئے گا تھوڑا سا calculation میں دماغ لگانا پڑھائے گا پڑھائے گا مطلب پڑھائے گا سنیے دھیان سے ہم کیا result لائیں گے وہ تو بات کی بات ہے right hand side میں کیا result آنا چاہیے یہ پہلے سے مالک ہونا چاہیے دیکھیں اگر میں n کو k plus 1 لکھتا یہاں پر تو یہاں کیا آجاتا یہاں تو k plus 1 آتا نیچے 6k plus 1 plus 4 بولے تو k plus 1 upon 6k plus 10 یہ result ہمارا right hand side میں آنا چاہیے ٹھیک ہے اب سنو دھیان سے LCM کیسے لے ساؤدھان دیکھو k لکھا ہے ہم یہاں سے 2 کاما لے لیتے ہیں تو آئے گا 3k plus 2 اور plus 1 upon 3k plus 2 into 3k plus 5 LCM کیا ہو جائے گا LCM لے لیتے ہیں تو LCM آئے گا 2 into 3k plus 2 into 3k plus 5 کیا method ہوتا ہے اس سے اس کو divide کرتے ہیں یہ دو چیزے کر جائیں گی یہ بچے گا تو اس کا k سے multiply ہو جائے گا k سے multiply کس کا ہو جائے گا 3k plus 5 کا multiply ہو جائے گا plus اس سے اس کو divide کریں گے تو k وال 2 بچے گا تو plus 2 آ جائے گا کھول دیجے اس کو تو آئے گا 3k square plus 5k plus 2 upon 2 3k plus 2 in bracket 3k plus 5 اب سمپل سی بات ہے چونکہ numerator میں k plus 1 چاہیے تو آپ کو factor کرنے پڑیں گے اس کے گھلنگھن کر دو ٹھیک ہے اب یہ سب 10th level کی بات ہے 11th level اب آپ کہیں گے ابھی ابھی تو پاس کیا ہے تو 10th ہی مانو مانو الگ کی بات ہے دیکھو دیان سے factor کرنے کیا ہوتا ہے 3 اور 2 کا multiply کرتے 3 دو نیچھے اور اس کے ایسے ٹکڑے کرتے ہیں جن کو جوڑنے پر پانچ آ جائے آپ یاد کریں splitting the middle term پڑھا ہوگا نا تو اس کو کیا لکھا جا سکتا ہے اس کو لکھیں کہ 3k square plus 5k کو لکھیں کہ 3k plus 2k plus 2 اور نیچے جو لکھا لکھا رہا دو 2 bracket میں 3k plus 2 in bracket 3k plus 5 اب دیکھو اوپر سی common کیا دکھرا ہے یہاں سے 3k common دکھرا ہے ان دو step سے کیا بچے گا k plus 1 بچے گا یہاں 2 common دکھرا ہے k plus 1 بچے گا اور نیچے جو لکھا لکھا رہا تو 3k plus 2 3k plus 5 اوپر سے common کچھ دکھ رہا ہے یہاں لکھیں گے آپ نے حساب لکھے گا ہم تو بورڈ میں کر رہے ہیں تو ہم کو رب کر نہ پڑے گا بار بار دیکھو اوپر سے k پلس 1 کامن اندر کیا آپ چاہے گا 3k plus 2 upon 2 in bracket 3k plus 2 into 3k plus 5 یہ کٹ گیا تو کیا آگیا k plus 1 اور اس bracket کو کھولو تو 6k plus 10 رائٹ hand side میں کیا آنا چاہیئے تھا یہی آنا چاہیئے تھا نا تہنی آپ کہیں گے is equal statement given statement is true for n is equal to k plus 1 also so it is true for all the values for all the values of n all the values of n دیکھو یہ جو statement باہر باہر لکھ رہا ہے نا یہ ہر question میں لکھیں گے سم میں یہ ہی ڈیٹو cut copy paste کرنا ہے ٹھیک کی